اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ بھی لوگ خوش باش ہوں گے تو اور اس سال کی سردییں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو سارے یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ انتہائی اہم ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا آپ میں یہ جو دس منٹ کی بنی ہے یا پانچ منٹ کی ہے اس میں آپ کا ٹائم نہیں زائے ہوگا انتہائی اہم سوال ہیں اور یہ پچھلے تقریبا جو پاسٹ پیپر ہیں ان میں سے یہ ایک دو تین سوال لازمی آئے ہوئے ہسٹری کے یہ سارے تمام کے تمام یہ سوال ہیں یہ ہسٹری کے ہیں تو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل مومڈن اسوسییشن جو تھی سعید امیر علی نے 1877 میں بنائی تھی اور جو مسلم لیگ کی شاخ ہے لندن میں 1918 میں یہ بھی انہوں نے ہی بنائی تھی یہ دو اہن تہائی اہم سوال ہیں ضرور یاد کیجئے کہ 1877 کو سینٹرل مومڈن اسوسییشن جو لوگ ہیں وہ سر سید احمد خان کی جو اپشنہ اس میں لگا دیتے ہیں جبکہ بنائی سعید امیر علی نے تھا دوسرے سوال کی طرح بڑھتے ہیں ہم اپنے اس کے بعد یہ ایکٹ ہے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ اس کے مطلقہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کتنے سال برسگیر میں اس نے یہ ایکٹ چلا ہے یہ 1919 سے لے کر 1939 تک رہا ہے اس کے بعد یہ جو سیپرٹ الیکٹرو ایٹ الیکشن ہوئے تھے یہ بریٹش جو ہے مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی کہ اس ایکٹ کے مطابق دا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1919 کے مطابق ہمیں جو ہے الیکشن کروائے جائیں اس کے بعد جو اگلا سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ دا کنسٹیوشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ڈرافٹ بائی ای کمیٹی ان انیس سو ست ہیٹڈ یہ ایک کمیٹی تھی جس نے مسلم لیگ جو تھی اس کا جو کنسٹیوشن تھا کنسٹیوشن تھا اسے ڈرافٹ کیا تھا اور اس کا ہیڈ کون تھا وہ مولانا محمد علی جہر تھے اور یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جو مولانا محمد علی جہر نے کب وفات پائی تھی یا انہوں نے ٹوٹل ان کی کتنی امت تھی اس طرح کے سوال آجائے ہیں یا وہ کب پیدا ہوئے تھے یہ ایک دو سوال دیکھنے میں ہیں اس لیے میں نے ڈیٹ آف برث اور ڈیٹ آف ڈیتھ اور ٹوٹل ایج مجھ کا سوال شامل کیا ہے دس دسمبر ڈھارہ سو تھتر دس دسمبر ڈھارہ سو تھتر اور جو علامہ قبال ہے اس کی جو پدائشہ وہ ڈھارہ سو ستتر ہے ستتر اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جو ہیں مولانا محمد علی جہر پیدا ہوئے ہیں ڈھارہ سو تھتر اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں ڈیٹ اس طرح آپ کو دونوں یہ سیکوینس کے سے رہے گا تو علامہ قبال اور محمد علی جہر کی جو ڈیٹ آف برث ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی ٹھارہ سو تھتر اور دس دسمبر ٹھارہ سو تھتر کو یہ پیدا ہوئے ہیں اور چار جنوری چار جنوری انیس سو کتی چار جنوری انیس سو کتیس میں انہوں نے وفات پائی ہے انیس سو تیسے لے کر انیس سو بتی تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسیں ہوئی ہیں وہ بہ انتہائی اہم ہیں ان سے ہی یہ آپ لیٹر کر لیں کہ چار جنوری انیس سو کتیس کو انہوں کی وفات ہوئی ہے اور لندن میں انہوں نے افاد پائی تھی اور یہ انیس جو ان کی ٹوٹل عمر ہے وہ بہنجا سال ہے مسلم لیگ سے ان کا تلق تھا اور ان کے والد کا نام ہے عبدالعی خان اور ان کی والدہ کا نام ہے ابیدہ بانو اور خلافت مومنٹ جو ہے خلافت مومنٹ بہت ہی مشہور ہے اس سے انہوں نے خلافت مومنٹ تھی انہیں نے شروع کی تھی مولانا محمد علی جوہر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور یہ ساتھ اس کے جو بٹن کا نشان ہے بیل کا نشان ہے اسے آپ کلک کریں اور اس کے آل نوٹیفکیشن جو ہے آپشن اسے سیلیکٹ کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں وہ آپ کو پہن سکے اس کے بعد یہ انتہائی اہم پوائنٹ میں نے جو ہے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں یہ ہوا تھا کہ جو انیس سو ٹھائیس میں نہرو رپورٹ اکتیار کی گئی تھی اس میں قادیعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ ہمارے تین پوائنٹ مان لیتے ہیں اس میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی یہ جو انیس سو ٹھائیس کی نہرو کی رپورٹ ہے وہ ہم ماننے کو تیار ہے جو انہوں نے یہ پوائنٹ نہیں ماننے تھے یہ شرائط جو تھی انہوں نے نہیں مانی تھی اور یہ نہرو رپورٹ انیس سو ٹھائیس میں بنائی گئی تھی میرا غالباً ٹھائیس اگست انیس سو ٹھائیس میں بنائی گئی تھی یہ انتہائی اہم ہے یہ آپ ضرور یاد کریں یاد رکھیں کہ یہ سوال آیا ہے کہ نہرو رپورٹ کب بنائی گئی تھی یہ انیس سو ٹھائیس میں بنائی گئی تھی تو ہمارا جو پہلا سوال یہ ہے کہ جو قانونی قبینہ ہے اس میں ایک غیر تین غیر مسلم ہوگے یا تین میمبر جو ہیں وہ کانگرس کے ہوں گے اور ایک میمبر جو ہے وہ مسلم لی کا ہوگا اس کے بعد جو دس سال تک پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تداز زیادہ تھی اسی لئے دس سال تک ہم ان کو ریپرزنٹ کریں گے مسلم لیگ نے کہا تھا یہ بھی نہیں مانا تھا یہ بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ریزیڈری پاور جو تھی شوڈ بی گیون ٹو دا پروینس کے صوبوں کو دی جائیں یہ بھی نہیں مانی تھے اور یہ انتہائی اہم اور بڑے اور انتہائی اہم جو تھے انہوں نے یہ تین پانڈ دیئے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانے تو آئیں ہم اگلے سوال کی طرح پڑھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر ہیڈ سٹارٹر پبلشنگ اس فیمیس انگلیش نیوز پیپر کیمریڈ ان انیس سو گیارہ گیارہ جو ہے انیس سو گیارہ میں جو کیمریڈ نیوز پیپر تھا کیمریڈ ویکلی انگلیش نیوز پیپر تھا that was published and edited by علامہ محمد علی اور یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے یہ کلکتہ سے کیمریڈ جو نیوز پیپر تھا وہ شروع ہوا تھا یہ انگلیش لینگویج میں تھا اور یہ ویکلی تھا کہ ہر ہفتے بعد بنایا جاتا تھا یہ کتنے سال چلا تھا یہ انیس سو گیارہ سے لے کر انیس سو چودہ تھا تین سال تک چلا تھے اور اس کے بعد واہ زفر علی خان باوائے اردو کا باوائے جنرلسٹ بھی کہا جاتے ہیں انہیں اور جو نیوز پیپر ہے یہ زمیدار جو نیوز پیپر ہے یہ ان کا ہے مولانا زفر علی خان کا یہ انتہائی جو مولانا زفر علی خان انتہائی اہم شخصیت ہے پاکستانی کی ہسٹری میں تو آئیں ہم اپنے بڑے اور یہ ایک پوائنٹ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کیونکہ انیس سو گیارہ یہ جو سال ہے انیس سو گیارہ کا اس میں بنگال کی انیس سو پانچ میں بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی تو اس کے خلاف جو مسلمان تھے وہ نہیں اس کو مانتے تھے اس لیے یہ تو یہ جو انیس سو گیارہ ہے اور وہ پارٹیشن انیس سو گیارہ میں کل ادم کر دی گئی تھی کہ بنگال کو پھر آپ اپنے بنا دیا گیا تھا یہ انتہائی پوائنٹ ہے اس طرح آپ سال کو ذہن میں رکھیں اور سوال اس کے مطلقہ جو ہوں اسے تیار کر لیے گئے اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ جو علامہ قبال کا خطبہ علی آباد تھا وہ کس سیشن میں ہوا تھا مسلم لی کا وہ ٹونٹی فرسٹ سیشن میں ہوا تھا اور یہ کس سال میں ہوا تھا یہ انیس سو تیس میں ہوا تھا اس میں فرس ٹیم علامہ قبال نے کہا تھا کہ پاکستان جو بننا چاہیے علیدہ مسلم ریاست ہونی چاہیے ہمیں علیدہ زیادہ جو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ انتہائی ہسٹری میں علامہ قبال کا جو خطبہ علی آباد ہے یہ انتہائی اہم ہے اس کے بعد یہ کب پیدا ہوئے تھے یہ نومبر نو ٹھانہ سو ستتر میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے یہ نومبر نو نومبر ٹھانہ سو ستتر کو پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد ڈیتھ کب ہوئی تھی اپریل اکیس انیس سو ٹھتی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ انتہائی اس کے مطلقہ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں پی پی ایس میں اٹی ایس میں اور بعض کاتھ یہ سوال انٹرویو میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے مولانا محمد علی جہر جو ٹھانہ سو انتیس میں چودہ نقاط قادی آزم نے پیش کیے تھے وہ بھی ہسٹری میں انتہائی اہم ہیں ان کے ساتھ اور کون سے مسلم لیڈر تھے جنہوں نے ان کی تیاری میں ان کی قادی آزم کی بند کی تھی ان کا نام بتائیں مولانا محمد علی جہر انتہائی اہم ہے سوال ہے یہ بھی انڈر گاندی ایرونگ پیکٹ آف فیفت مارچ نائنٹیس تھرٹی ون ایس موائدے کے بعد جو کانگرس تھی اس نے سیول ڈس آبیڈنسی جو تھی مومنٹ کی اسے ختم کر دیا گیا تھا یہ بات کا اس موائدے کی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے ڈیٹ آپ نے یاد کر لینی ہے کہ پانچ مارچ انیس سو کتیس انیس سو کتیس میں اب اگر مولانا محمد علی جہر جو ہے ان کی وفات کا ایر ہے اور اس کے بعد انیس سو تیس سے لے کر انیس سو بطی تک ہماری راؤن ٹیبل کانفرنس بھی ہیں یہ اس طرح آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں اس کے بعد گاندی جو تھے وہ پور پندر پور پندر میں کب پیدا ہوئے تھے اکتوبر دو اٹھارہ سو انہتر میں اٹھارہ سو انہتر میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے وفات کا پیٹ انیس سو اٹھالی تیس جنوری انیس سو اٹھالی کو وفات پیٹ یہ سن ضرور پوچھا تھا اٹھارہ سو انہتر یہ پوچھا جاتا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ انڈین لوئر بھی تھے پولیٹیشن بھی تھے سوشل ایکٹویسٹ اور آٹر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارا جو نوہ سوال ہے وہ ہے کہ دا گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتی ڈوائیڈڈ دا کنٹری انٹو یہ انیس سو پینتیس کا جو ایکٹ تھا اس کے مطابق جو انڈیا تھا اسے پینتیس صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا یہ ایکٹ تھا انڈین ایکٹ انیس سو پینتیس جو انڈین ایکٹ ہے انیس سو پینتیس was an act of parliament of the united kingdom it originally received royal ascent in august انیس سو پینتیس it was the longest act of British parliament یہ جو انیس سو پینتیس کا ایکٹ ہے یہ سب سے لانگ ایکٹ مانا جاتا ہے اس سے پیچھے جو ایکٹ ہیں وہ اتنے لمبے نہیں تھے جتنا انیس سو پینتیس کا ایکٹ جو تھا یہ زیادہ لانگ ٹرم رہا تھا اس کے بعد یہ ہمارا دسویں سوال ہے اور یہ انتہائی اہم سوال ہے اس سے related بھی سوال دیکھنے میں ہیں پی پی ایس اور انٹی ایس کے اور بعض کار انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوال لڑکوں سے پوچھنے کو آتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو دوستو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں اور لائکز ضرور کر دیں کمنٹ کریں گے تو آپ مجھے ضرور بتا دیں کہ یہ کس طرح کی ویڈیو تھی اس میں کون سی کمییں اور کون سی خوبییں تھی تاکہ اگر اس میں اور مزید امپرویمنٹ کی جا سکے جو مسلم لیگ تھی اس نے انیس سو پینتیس کے جو الیکشن تھے سب سے زیادہ سیٹ کیاں سے کس صوبے سے حاصل کی تھی وہ یونیٹڈ پروینس تھے اس سے سب سے زیادہ انہوں نے جو مسلم لیگ تھی اس نے زیادہ سیٹیں لی تھی انیس سو سنتیس کے الیکشن میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہے موسیقی